کانپور میں شمشانوں پہ رات کے وقت کچھ ایسا ہی ڈراؤنا منظر ہوتا ہے دور دور تک چتائیں ہی چتائیں آگ کی لمبی لمبی لپٹیں اور ایک دردناک تکلیف دے منظر اور فضاؤں میں تیرتی ہیں اپنوں کو کھو دینے کی سسکیاں اور چیخیں نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا میرا نام ہے کمار منیز آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مدے پہ جہاں ہم سبھی کسی نہ کسی طرح سے جوج رہے ہیں اس میں ہماری کے دوران کہیں کوئی رو رہا ہے کوئی کہیں چیخ رہا ہے کہیں کوئی گڑیڑا رہا ہے تو کوئی اپنوں کی جان بچانے کی جد میں لگا ہوا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ لوگ ہی لوگ کے کام آتے نظر آ رہے ہیں دور دور تک وہ نظر نہیں آتے جو ہمارے آپدہ بیپدہ میں ساتھ دینے کی قسمیں کھائے تھے وکاس کی گنگا بہا دینے کی وعدے کی یہ تھے آج ایک ماں کے بیٹے سے بچھوڑ جانے کا درد بیٹے کے ماں سے بچھوڑ جانے کا درد اپنوں کا اپنوں سے بچھوڑ جانے کا درد بس درد ہی ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں لوگوں کو تڑپ تڑپ کر مرنے والی حالت پہ چھوڑ گئے وہ لوگ جو کل کو بہتر بنانے کی بات بتانے کے لیے لاکھوں لوگوں کی بھیڑی کٹھا کر لیتے تھے آج بھی انہی لاکھوں لوگوں کی جان پہ بنائی ہے کیا آج آسکتے ہیں وہ لوگ جو کل کو جات کے نام پہ تو کبھی دھرم کے نام پہ لوگوں کے گھر اجادنے جلانے کو امادہ کر دیتے تھے کیا آسکتے ہیں وہ لوگ آج جب ہر طرف لوگوں کی چیخے سنائی پڑ رہی ہیں جو کل کو تالیوں کی گوز تھے لوگوں کے جائے جائے کی گوز تھے آج دکھ کی گھڑی میں چھوڑ گئے وہ لوگ ایک سوال ہے آپ سے کیا وہ پھر آئیں گے آپ کے کل کو بہتر بنانے کے لیے وادے کرنے منچ لگانے جائے جائے کار کرانے یا اس بات کے جمعے داری لینے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا افسوس ہے ہمیں ہماری ناکامیوں کے وجہ سے ہوا اس مہاماری نے جو پاٹ پڑھائے ہیں وہ صدیوں تک بھولائے نہیں جا سکتے مگر ہاں ایک سوال ہے جہن میں کہ کسی ویکتی ویسے اس کی چھوی کو بچانے کے لیے جو اسٹیپ لیے گئے کیا وہ صحیح تھا کافی دکھدائی ہے نا بہاتی بہات کے پریوں کیے گئے کبھی بپکچ کو دوسی ٹھارا کر تو کبھی ستر سال کی ناکامی کو اجاگر کر پھر بھی حالات بد سے بطر ہوتے گئے بڑے بجرگ کہتے ہیں کہ ناک کے بار لاتھی کا بھار نہیں رکنا چاہیے بھونا پھوٹ جائے گا آج سب مصینری پھیل ہو گئی تو سارا گلتی کا بھار سسٹم پر مڑ دیا گیا سسٹم سسٹم کیا ہے کسے کہتے ہیں سسٹم اسے چلاتا کون ہے تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سیدھے مددے کی بات پہ آتے ہیں سسٹم بنتا کیسے ہے سسٹم میں ہوتے کون کون لوگ ہیں تو کیا سسٹم بھی کبھیل آچار ہو ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں top to bottom چلتے ہیں اس کا ہندی روپ آنتران دیکھیں ویچاروں یا نیاموں کی ویوستہ کچھ کرنے کی ویسیسٹریٹی پرڑالی کالاتی ہے ایسا definition آپ کو گوگل پہ مل جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو نمبر پانے کے لیے ایکزام میں لکھنے کے کام آجائے دیکھنا یہ ہے کیا یہ پریکٹکیلی اپلیکیبل ہے جواب ہے نہیں کیونکہ یہ ساری کتابوں کی باتیں صرف مارکس پانے تک سمیت ہوتے جا رہے ہیں سسٹم کہاں کہاں ایکزیسٹ کرتا ہے پرائیویٹ انسٹیوشنز گورنمنٹ انسٹیوشنز فرمز آگنائیزیشن پولیٹیکل آگنائیزیشن دیکھنا یہ ہے کہ دیش کس سسٹم سے چلتا ہے وہ ہے پولیٹیکل آگنائیزیشن یا اپنے آپ میں مکڑی کی جال جیسے ہیں جس میں ایک سے ایک پربودھ لوگ بیٹھتے ہیں پتہ ہے دیش کی بڑی بڑی یوزنائیں بڑے بڑے نیڑیں انہی لوگوں کے سلاحہ پہ لی جاتے ہیں اور سسٹم کا حصہ ہونا یا بننا عام بات نہیں ہے دو راستے ہیں اس سسٹم کا حصہ بننے کا ایک تو آپ UPSC کا دامن تھام لیں اور دوسرا وہ کہ آپ چناؤ جیٹ لیں بات جب سسٹم کی کی جا رہی ہے تو لگے ہاتھو یہ بھی دیکھ لیں کہ اگزیکیٹیو اینڈ ڈیسیزن میکنگ باڈی میں ہوتے کون کون ہے ریفرینس کے طور پر دریشتی آئی ای ایس کی ایک بیڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک اچھی خاصی انڈسٹینڈنگ ہو سکے اور اس کو سمجھنے سے پہلے کہ ہمارے کینسرگار میں رینکنگ کیا ہوتی ہے آپ کسی منسٹری کے بات اگر کریں گے منسٹری میں سب سے اوپر آتا ہے کیابینٹ منسٹر کیابینٹ منسٹر کے باتا ہے منسٹر آف سٹیٹ راجی منتری یہ تو یہ تو پولیٹیکل لوگ ہو گئے جب بیروکریسی کے لوگ ہیں ان کی رینکنگ یہ ہے سب سے اوپر آتا ہے سکریٹری جو پورے کی پورے ڈیپارٹمنٹ یا پوری کی پورے منسٹری کا پرموک ہوتا ہے اسے ہوم سکریٹری کا بطلب وہ ہوم منسٹری کا پرموک ہے فیننس سکریٹری فیننس منسٹری کا پرموک ہے ایسی فورنس سکریٹری جو ایم ای اے منسٹری آف ایکشنل افیر سے اس کا پرموک ہے تو سکریٹری بہت بڑی چیز بہتا ہے عام طور پر 30 سال جو آئی اس نوکری کر چکا ہو وہ سیکریٹری بن باتا تھا اس کے پہلے بننا سمبھو نہیں ہوتا ایڈیشنل سیکریٹری اور جانڈ سیکریٹری یہ لگ بھگ سامان پد ہیں مرلہ آپ کہہ سکتے کہ سامان ہیں ان میں جو تھوڑا چیلنج والا کام ہوتا ہے وہ ایڈیشنل سیکریٹری رینک پر ملتا ہے جو تھوڑا کم چیلنج والا ہوتا ہے جانڈ سیکریٹری ملتا ہے بہت اوچے پد ہیں اور یہ جو دونوں پد ہیں یہ عام طور پر کسی منسٹری کے اندر سمبھال لیتے ہیں ایک ونگ آپ کہلیں گے پورا ونگ سمبھالتے ہیں اس کے اگزم نیچے آتے ہیں ڈیریکٹر اور ڈیپٹی سیکریٹری یہ لگ بھگ برابر سڑ کے پد ہیں لیکن بس وہی ہے کہ ان میں جس خوڑا کم مہتبون کام ہوگا وہ ڈیپٹی سیکریٹری کے پاس ہوگا یہ عام طور پر جو چیلت سمبھالتے ہیں اس کو بہتے ہیں ڈیویزن منسٹری کے کچھ بینگز ہوتے ہیں بینگز کے دیویزن تو ایک دیویزن ہی لوگ سمبھال لیتے ہیں اس کے نیچے انڈر سیکریٹری ہوتے ہیں انڈر سیکریٹری عام طور پر خلیریکل کام تھوڑا سا اوچھ سرکا جو ہے وہ والا کرتے ہیں کوئی بہت پولیسی میکنگ والا کام یہاں پر نہیں ہوتا ہے اسیسسن سیکریٹری ایک نیا ڈیزگنیشن ہے پچھلے کچھ سال سے موڈی سرکار نہیں شروع کیا ہے جو آئی ایس دھیکاری ہیں اپنی ٹریننگ کے دوران کچھ مہینوں کے لیے بھارت سرکار میں آتے ہیں ڈلی میں اور اس پد پر کام کرتے ہیں صرف اس لئے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ سیدھے فیلڈ میں کے کئی سال فیلڈ میں رہے اس کے بعد جب سچی والے میں آتے ہیں جہاں پر اسلی کام ان کو یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کیسے کام سلتا ہے فائل کیسے بنتے ہیں نوٹ کیسے لکھتے ہیں نوٹ کیسے لکھتے ہیں ڈرافٹنگ کیسے کرتے ہیں کوئی ڈیزگنی نہیں ہوتا تھا ان کو تو سرکار نے بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ ایس اذی کاریوں کو شاید تین مہینے کے لئے یہاں پرانا پڑتا ہے اسیسٹنٹ سیکریٹری کا ان کو پد ملتا ہے جو اس ڈی ایم کی کوئیلین پد ماننے دی لگ بک اور ان کو تین مہینے تک یہاں رہ کر کندر سرکار میں سچی والے میں کام کیسے ہوتا ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے اس کے نیچے سیکشن آفیسر ہوتا ہے اسیسٹنٹ سیکشن آفیسر اسو پر اپر دیویزن پر سیکشن آفیسر یہ پوری کی پوری جو ہیڑا رکھی ہے کسی منتعالے میں وہ ہے یہ سارے سیبل سرمنٹ نہیں ہوتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ جو نیچے کے تین پد ہیں یہ پد تو بہت بیسک پد ہیں پد آئی ایس کے سو نہیں آتے ہیں یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا یہ تو رہی بیوروکریسی کی بات جس کا راستہ UPSC سے ہو کے جاتا ہے دوسری سسٹم ہے منسٹری جس کا راستہ چناؤ سے ہو کے جاتا ہے اس بات کو سمجھنا ہے تو منترالیوں کو ٹھیک سے دیکھ لیجئے آپ کے ویل فیر کے لیے یہی سے نیڑ لیے جاتے ہیں کہ کن مدوں میں کتنے پیسے جائیں گے کہاں کیا لگوائے جائیں گے اس بات کو سمجھنا ہے تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یدی آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو داران کی طور پر آپ کو بتا دوں کہ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ڈی ام یس ڈی ام ڈی ام ڈی ڈی او ڈی او آپ کے گاؤں کا کام کراتا ہوگا جواب نہیں کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے یہ ان کا کام ہے جن کو آپ نے چُنا ہے یہ بہت چھوٹی اسطر کی بات لیکن اپلائی ہر جگہ ہوتا ہے سسٹم کا دوسرا پہلو ہے نیتا نگری مون روپ سے دیکھا جائے تو دیس کو یہ ہی چلاتے ہیں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کارڑ ہے جہاں بات بنتی ہے کریڈٹ لینے کے لئے سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور جب بات بگڑتی ہے تو اپنا پلہ سب سے پہلے جھاڑ کے نکل لیتے ہیں اور مر دیتے ہیں سسٹم پہ جیسا کہ آپ ان دنوں دیکھ رہے ہیں اچھا یا برا جب بھی کوئی کام کسی نیتا کے دوارہ کیا جاتا ہے جس کام سے بہت بڑی ہانی ہونے والی ہو تو ان کو پروٹیکٹ بھی یہی سسٹم کرتا ہے کسی نیتا کے دوارہ یدھی کوئی اپریہاریے یا اپریے گھٹنا ہو جائے تو سب سے پہلے فیج میں پولیس دوسرے فیج میں بیوروکریٹس اور اس سے بھی بات نہ بنیں تو عدالت ہیں اب جب اس دیش کی حالت گمبیر ہے تو جواب دے ہی کس کی ہونے چاہیے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے بڑے ہی آسانی سمکہ دیتے ہیں کہ کسی کے بھی اور اسارہ کرتے ہوئے کہ یہ گلتی اس نے کیا لیکن ہم خود کو دیکھنا بھول جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے کوئی نیتا جمعہدار ہیں جتنے کوئی پولیس یا سرکاری محکمہ جمعہدار ہیں اس میں کچھ بھاگیداری ہماری بھی ہیں اس دیش کا بڑا طبقہ ایک بھیڑ کا حصہ ہے جس بھیڑ کے پیرو تلے آج لاکھوں جندگیاں قربان ہو گئیں کیونکہ وہ ابائی کے لیے جس بھیڑ کا حصہ بنیں بھیڑ اکٹھا کرنے والے کو گرور ہو گیا کہ میں جو کرتا ہوں سب صحیح ہی کرتا ہوں غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آپ پوچھنا بند کیے اس نے بتانا بند کر دیا آپ نے چیخنا شروع کیا انہیں نے اپاس بنانا شروع کر دیا جو کیا ہے سو سمجھ کے ہی تو کیا ہوگا بے سک سو سمجھ کے کیا ہے لیکن اس کا پریڈام لوگوں کے جان سے چکانی پڑ رہی ہے تو جب آپ دے ہی بنتی ہیں سانت من سے ایک بار سوچ کے دیکھئے یہ دیش کبھی ان پریواروں سے نظریں نہیں ملا پائے گا جن کے اپنوں نے ان کے ہی سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑی ہیں اب تو عدالتیں بھی چیخنے لگیں ہیں کہ جب لوگ ہی نہیں رہیں گے تو بکاس کس کام کا اتحاس میں درج ایک قصہ بھی ہوگا کہ صدی کا ایک نائک بھی ہوگا دیش کو بہتر بنانے کے لیے سپنے لیے چلا تھا سمارٹ سیٹی بنانے بولے ٹرین چلانے وہ سب تو نہ ہو سکا تو کیا ہوگا لوگوں کے لیے نہ سہی اپنے لیے ایک محل تو بنوا کے گئے آسا کرتا ہوں آپ کو سسٹم کے بارے میں کچھ سمجھ آیا ہوگا حالانکہ بہت سارٹ میں تھا ہو سکتا ہے بہت کچھ چھوٹ گیا ہو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں ہم پھر ملیں گے ایک نائے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار